بسم اللہ الرحمن الرحیم پولٹیکس ووکس میں خوش آمدید اگر آپ نے ابھی تک پولٹیکس ووکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ پولٹیکس ووکس کو سبسکرائب کرلیں زمن انتخابات کے حوالے سے جو صورتحال ہوگی زمن انتخابات کے بعد کی صورتحال آئندام انتخابات یہ سب کچھ آپ دیکھ سکیں گے پولٹیکس ووکس پہ اور پولٹیکس ووکس پہ سرویز کا سلسلہ بھی جاری ہے مختلف حلقوں میں ہم نے سروی کیا ہے مختلف حلقوں کی صورتحال کو ہم نے وہاں جا کے دیکھا ہے پی پی ایک سو چالیس شیخ پورا آج کا ہمارا موضوع ہے اور یہاں بڑی حیرت انگیز تبدیلی ہوئی ہے پچھلے چند دنوں سے عمران خان صاحب کا جو جلسہ تھا اس کے بعد اور اس سے قبل یہاں بڑی ڈیویلیپمنٹ ہوئی ہے یہ حلقہ سمجھے جا رہا تھا کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے یہاں پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے نسبتاً اس وقت آسانی ہے میا جعوید لطیف صاحب بھی اس حوالے سے بڑے آپٹیمسٹک تھے بڑے وہ رجائیت پسند تھے بڑے پر امید تھے کہ اس حلقے میں اس بار میا خالد محمود جو ان کے امیدوار ہیں یہ وہی میا خالد محمود ہے جو گزشتہ ہم انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ یہ کامیاب ہوئے تھے اور منحرفین میں شامل ہو گئے صاحب کا صوبائی وزیر بھی ہیں بزدار کابینہ میں یہ شامل بھی رہے تھے اور اب جب ووٹ دینے کی باری آئی حمزہ شعباز کو یا پھر چودری پرویز الائی کو تو یہ پھر چودری پرویز الائی کی بجائے حمزہ شعباز شریف صاحب کی طرف یہ جھکاؤ کر گئے تھے ان کے خلاب بھی ریفرنس گیا اور دیگر آرکین کے ساتھ یہ نائل ہوئے جہاں اس وقت انتخاب ہونے جا رہا ہے اس حلقے سے چودری خورم شہزاد ورک کو یہاں اتارا گیا تھا اس حلقے میں ڈسٹرک بار کے وہ صدرے میں آپ سے پہلے بھی ایک ویلوگ کے اندر یہ بات کہہ چکا ہوں کہ وہ اس حد تک مقبول ترین شخصیت ہیں شیخ پورا کی کہ ڈسٹرک بار شیخ پورا کی تاریخ میں انہوں نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں عام طور پر ڈسٹرک بار شیخ پورا کا صدر اور اس سے پہلے دو سے دھائی سو کے درمیان بندہ تھا لیکن یہ حیران کہ ان طور پر اس سے بہت زیادہ آگے ووٹ لے کر یہ یہاں سے منتخب ہوئے تھے اب قسمت ان کی جو خوش قسمتی ہے وہ ان پر پھر بہت زیادہ مہربان ہے قسمت ان پر بہت زیادہ مہربان ہے کہ انہیں ایک ایسا چانس ملا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ جو شاید اگر اب نہ ملتا تو عام انتخبات میں یہ مشکل ہو جاتا لیکن اس بار یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اپنے پہلے ویلاغ میں بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ ٹیسٹنگ کیس تھا اور سابق وزیراعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان صاحب نے اس کو بڑے ٹیسٹنگ کیس کے طور پر لیا ہے کیونکہ خورم شہزاد ورچ صاحب پارٹی کے بنیادی ورکرز میں طویل عرصہ ہو گیا ہے یہ پارٹی کے ساتھ وابستہ ہے امان خان صاحب نے ان کو ٹیسٹنگ کیس کے طور پر لیا ہے اگر یہ انتخاب جیت جاتے ہیں تو اگلے جو انتخاب ہوگا دوہزار تیس کے اندر جو انتخاب ہوگے اس میں بڑی حیرت انگیز تبدیلیاں ہوں گی پاکستان تحریک انصاف اہم جو اپنے کارکن ہیں ان کو لے کے آ رہی ہے مریادی جو کارکن ہیں ان کو لے کے آ رہے ہیں جنہیں عام سمجھے جاتے ہیں وہ انہیں لے کے آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا خطرناک تجربہ تھا کہ جب یہ منعرف ہوئے حکومت چلی گئی تو اس کے بعد امان خان صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کوشش کریں گے کہ وہ پارٹی کے نظریاتی کارکنوں کو اکاموڈیٹ کریں اور چودری خورم شہزاد ورک کو بھی ٹیسٹنگ کیس کے طور پر رکھا گیا ہے لیکن قسمت حیران کن حد تک ان پر اس وقت مہربان ہوتی جا رہی ہے اور میاں خالد محمود صاحب جو صاحب کا صوبائی وزیرت ہے ان کے لیے مشکلات پیدا ہوتی جا رہی ہیں سب سے بڑی مشکل تو ان کے لیے یہ ہے کہ ان کی اپنی برادری کے جو میاں جاوید اکبال صاحب ہیں وہ تحریک لبیک پاکستان کے ٹکٹ پر اس وقت انتخاب لڑا رہے ہیں وہ بھی ڈسٹر کانسل شیخ اپورا کے سابق وائس چیئرمن ہے ان کی وجہ سے ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہوا اب دوسرا جو مسئلہ میں اپنے پیچھلے ویلوگ میں بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ تیاب راشد سندو صاحب آزاد امیدوار جنہوں نے تقریباً بائیس ہزار چھے سو کے پیسٹ کے قریب تقریب انہوں نے ووٹ حاصل کیے تھے اور یہ بڑے قلیدی اس وقت اہمیت کے حامل تھے یاسر اکبال گجر صاحب میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بظاہر اس وقت وہ پارٹی کے سامنے سرنڈر کر لیکن وہ اس طریقے سے ووٹ مانگا نہیں جا رہا میاں خالد محمود کے لیے کہ جو مانگا جانا چاہیے تھا سب سے بڑا مسئلہ ان کے لیے یہ آگیا دوسرا مسئلہ تیاب راشد سندو کا آگیا تیاب راشد سندو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کے اندر وہ آ چکے ہیں بائیس ہزار سے زائد انہوں نے ووٹ لیا تھا چودری خورم شہزاد ویر کو یہ مل گیا حملی کا انتخاب جنہوں نے لڑا تھا اس حلقے کے اندر بھی ان کا اچھا خاصا ووٹ بینک ہے دس پندرہ ہزار ان کا تقریباً ووٹ بینک کانسٹیونسی جو ہے پی پی کی اس کے اندر بھی ہوگا اس وقت وہ بھرپور مہم چلائے ہوئے ہیں چودری خورم شہزاد ویرک صاحب کے لیے اور ان کے لیے بھرپور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بڑے زور و شور سے ان کا انتخاب لڑنے جا رہے ہیں اب اس کے پسے پر تک کہانی کیا ہے یہ تو اب انتخاب کے بعد ہی کچھ صورتحال واضح ہو سکے گی اس وقت ایسی کیا پڑی ہے کہ وہ ان سے بھی زیادہ چودری خورم شہزاد احمدائی سست اور گواہ چست والا جو میٹر ہے وہ یہاں دکائی دے رہے ان سے بھی زیادہ انتخابی مہم چلا رہے ہیں ان کی انتخابی مہم اس وقت زور پکڑ چکے ہیں میاں خالد محمود اس سے قبل کہا جا رہا تھا کہ میاں خالد محمود صاحب اس مقابلے میں بہت آگے لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک ایسی نشیس اس وقت سامنے آ گئی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی تقریبا جھولی میں اس وقت آ رہے ہیں جو مقامی وہاں کے مبسرین ہیں سیاسی جو تجزیہ نگار ہیں ان کا تقریبا اس بات پر وہ یونیسی میں کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے چودری خورم شہزاد ورک صاحب اب کافی آگے آگے ہیں میاں خالد محمود صاحب پیچھے چلے گئے ہیں کیونکہ دونوں کا تعلق ابھی دو بڑی برادریوں سے ہے ایک میاں ہیں ایک جٹ ہیں میاں سے اس وقت دو لڑ رہے ہیں میاں جاوید اقبال صاحب بھی اور میاں خالد محمود صاحب کی جبکہ جٹ ہیں وہ ایک لڑ رہے ہیں اب اس کے ساتھ جو یہ راشد سندو صاحب کی اس نے نقشہ بدل کے رکھ دیا ہے یہ نشیس پاکستان تحریک انصاف کی جھولی کی طرف جا رہی ہے بلکہ جو سیاسی مبسرین ہیں اس حلقے کو پر جن کی زیادہ توجہ ہے اس پر ابتدا میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ نشیس پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ملے گی بلکہ یہ میاں خالد محمود صاحب پر انہوں کے ساتھ میاں جاوید لطیب صاحب پاکستان مسلم لیگ نون یہاں زیادہ موثر ہوگی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ نشیس اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی طرح جا رہے ہیں آنے والے چند دن ہیں اس کے اندر کوئی ڈیویلیپمنٹ ہو جائے لیکن اس ڈیویلیپمنٹ کا امکان اس وقت دکھائی نہیں دیتا عمران خان صاحب کی جلسے کے بعد صورتہ مزید خورم شہزار ورک صاحب کے لئے بہتر ہو چکی ہے لیکن اگر کوئی ڈیویلیپمنٹ اس حوالے سے ہوتی ہے تو وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے فیلال اجازت دیجئے اللہ لیکن بھائی